تلنگانہ وقت بورڈ کے چیرمن سید عظمت اللہ حسینی نے مشہور شہر علمہ اقبال کی یومی پیدائش پر ایک پریس کانفرنس منعقب کی اور اس زیمن میں بتایا ہے کہ آج ہم علمہ اقبال کی یومی پیدائش منا رہے اور اسی لیے آج کے دن کو اردو ڈے بھی کہا جاتا ہے دیکھئے وقت بورڈ کے چیرمن نے اس سلسلے میں مزید کیا کہا ہے اس پریس کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے اس صدی کے سب سے بڑے شاعر علمہ اقبال صاحب کی یوم پیدائش اس کو ہم ورلڈ اردو ڈے کے نام سے مناتے ہیں آج یوم اردو ڈے ہے عالمی اردو ڈے اس کے لیے میں کیونکہ ہماری اردو ہماری مادری زبان ہے تمام اردو دان لوگوں کو اور اردو کو بچانے کے لیے جو لوگ بھی اس میں لگے ہیں ان لوگوں کو اور جتنے بھی جہاں پر بھی دنیا میں اردو بات کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کو اس اردو ڈے کے موقع پر میں دل کے گہرائیوں سے میں اپنے مبارک بات دیتا ہوں اور اس صدی کے مہا سکوت علمہ اقبال صاحب جس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس ملک کو جو نظم دی ہے ان کو میں خراج اخیدت پیش کرتا ہوں نئی جانب سے اور ربک کی جانب سے اس کے بعد کیونکہ آج پریس کانفرنس ہے لیکن کل تھی ہمارے ریاست کے وزیر آلہ جناب ریون ترٹی صاحب کی بھی کل پیدائش کا دن تھا ہوں تو ان کو بھی بوٹ کے جانب سے اور میری میری جانب سے ہم سب کی جانب سے ان کو بھی میں سالگرہ کی مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ جو حکومت موجودہ حکومت کانگریس پارٹی کی جو اخلیتوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ اپنے صدارت میں حکومت میں پورا کریں گے امید کرتا ہوں اس کے بعد آج میں آپ تمام کے ذریعے حکومت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو تقریباً سات سال کے بعد دو ہزار سترہ کے بعد سے پہلی بار چالیس فیصد جو اس سی اس سٹی بی سی مینورٹی اور وومنز چائل ویل فیر اور ریزیجنشل اسکولز پہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے ڈائٹ اور جو کاسمیٹک چارجز حکومت میں چالیس پرسنٹ بڑھائی ہے اس کا میں حکومت کو ہم سب کے جانب سے کیونکہ ایک تاریخ کی فیصلہ ہے جو چالیس پرسنٹ جس میں ہزاروں خاص طور پر ریزیجنشل اسکولز میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں چاہے تیمریس ہو کسی اور ادارے میں ہو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ڈائٹ اور کاسمیٹک چارجز جو تقریباً چالیس پرسنٹ اس پہ بڑھائی گیا ہے جیسے آپ دیکھئے کہ یہ ڈائٹ چارجز تھرڈ کلاس سے سیونت کلاس دوہزار سترہ میں نو سو پچاس روپے تھا ابھی تیرہ سو تیس روپے ہوا ہے اور آٹھ میں کلاس سے دس جماعت تک کے بچوں کے لیے جو گیارہ سو روپے تھا وہ پندرہ سو چالیس روپے ہوا ہے اور انٹرس اور پی جی کے بچوں کو پندرہ سو روپے جو تھا وہ اکیس سو روپے ہکومت میں کی ہے یہ ہکومت کا ایک بڑا اقدام ہے کیونکہ جو ضرورت جو لوگ بچے ہوسٹلز میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے کھانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذہنی طور پر ان کو مضبوط اور فیزیکل طور پر مضبوط ہونا ہے تو ان کو کھانا ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے اتصال جو کاسمیٹک چارجز ہیں 3rd کلاس سے 7th کلاس تک 55 روپے سے 150 روپے جو مطلب کلاسپیٹک چارجز کا مطلب اس میں پاوڑا تیل وغیرہ جو جو بھی آتا ہے وہ ہے اور 8 سے 10th کے بچوں بچوں کو 75 روپے سے 200 25 روپے اور 3rd سے 7th بچوں کے 62 روپیز بوائس کے لیے 150 کیے ہیں اور بوائس کے لیے 200 روپے 10 تک کے کلاس کے بچوں کے لیے تو حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے 40 پرسنڈ ڈائٹ کیے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت important ہے جو ہمارے leader اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے leader of opposition جناب راحل گاندی جی نے بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ اپنے حارت چوڑو یاترہ میں ہو کہیں پر بھی ہو بار بار ان کے ایک ہی یہ رہا کہ اس ملک میں cast census ہونی چاہیے جس سے پتا چلے کہ کس cast کے کتنے لوگ ہیں تو ان کے شروع سے نعرہ یہی رہا ہے کہ جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگی داری تو ان کو اتنا گورنمنٹ کے فلا بیبود میں ان کو ان کی آبادی کے حساب سے اگر ان کو حصہ ملنا ہے چاہے نوکیوں میں ہو چاہے فلا بیبودی کاموں میں ہو اسکریمز میں ہو مطلب کہ جو حکومت کا جو آمدن ہی ہوتا ہے تو ان کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے جو کچھ کئی سالوں سے وہ ہوتا نہیں آیا ہے تو راہل جی کا وہ یہ تو راہل جی کے سوچ کے مطابق ہندوستان میں آج تلنگانہ پہلی ریاست ہے میں ریونتری صاحب کو اور تمام کیابنیٹ کو اس بات کے لیے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو تلنگانہ حکومت تہلی ریاست ہے جو کیسٹ سنسس چھے تاریخ سے اپنے ہماری ریاست میں جس کے شروعات ہوئی ہے گھرگر کا سروے اس میں میں تمام لوگوں سے ہمارے اپیل کرتا ہوں خاص پر پر اخلیتی بھائیوں سے اس گھرگر کے سروے میں آپ لوگ پارٹسپیٹ کیجئے پارٹسپیٹ کیجئے یہ کوئی ایک پٹیپلر کمیٹی کا جس طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ دیسی سروے ایسا گھر کے ایسا نہیں ہے یہ گھرگر کا تمام لوگوں کا سروے ہے اس میں آپ لوگ پارٹسپیٹ کیجئے جس میں پچیتھر سوال اس میں کوشن کوشنیر بنا ہوا ہے اس کوشنیر کو لے کے آپ کے پاس آپ کے گھر پہ آفیسرز لوگ آئیں گے وولنٹیرز آئیں گے اور آپ کے گھر کے تمام افراد کے ڈیٹیس لیں گے جس پر پچیتھر سوالوں کے مرتبعہ ایک کوشنیر ہے اس میں آپ کوئی بھی آپ کوشش اس میں ایک شوشل آویرنیس لے کے کہ آپ کوئی بھی اس میں چھوٹے نہ اور لوگوں کو بہت ساری لوگوں کو کنکیوز یہ ہے کہ مائنارٹیز کا اس میں کہا پر اس میں مسلمانوں کا کہا پر اس میں بہت سارا کنکیوزن ہے اس میں کوئی کنکیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے جہاں پر کیونکہ یہ ایک سوفٹ ویر ہے سوفٹ ویر میں کوٹ کے حساب سے اس میں اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس میں کوٹ کے حساب سے اپ لوڈ ہوتا ہے جیسا 01 ہے تو ایک کمیٹی کے لیے 02 مائنارٹیز کے لیے 03 کسی اور کے لیے تو مسلم جہاں پر بھی ہے وہاں پہ 02 کوٹ ڈال کر وہاں پر آپ وہ کر سکتے ہیں جیسا اس کے بعد جب کیسٹ کی بات آتی ہے تو جو لوگ بی سی سی اور بی سی بی میں ہیں زیادہ ہمارے کچھ لوگ پہلے سے بی سی بی میں بھی آتے ہیں لیکن جہاں پہ اس کے بعد جو کانگریس 2004 سے 2000 ای کا جو ریزرویشن لے کے آئے اس میں 14 کمیٹیز کو لوگ بی سی میں رکھا گیا تھا جہاں پر بھی آپ بی سی ای میں آتے ہیں آتے ہیں تو وہاں پر آپ بی سی ای کر کے لکھنا ہے وہاں کیونکہ اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں لوگ لکھتے ہیں کہ مینور کا کولم آتا مینور میں ٹک کر دیتے اس کو بھول جاتے ہیں تو جہاں پر بھی آپ 14 category ہے جس میں آپ کو کوششنیر میں کوڈ نمبر 121 سے 131 میں آپ کا اس میں آجاتا ہے اگر آپ کو ایک فلانہ کمیٹی میں آتے ہیں تو آپ OC میں لکھ سکتے ہے لیکن کمیٹی کا جب آتا ہے تو مسلم میں تو آپ کوٹ ڈالنا ہے باقی کا آپ بی سی میں آتے ہیں بی سی ڈی میں آتے ہیں یا پھر او سی میں آتے ہیں لیکن اس کو بھی ریسیٹ میٹنگ ہوئی ہے ہمارے بھی کانگریس کے بھی سی لوگ ہیں حکومت میں ہم نمائن دی کی ہیں کہ جو software ہے وہ telgo اور english میں ہے اس کا اس کو اردو میں بھی ایک تو کوششنیر بھی اردو میں آئے اور یہ اگر آتا ہے تو ایزی ہو گا ہم سی ایم صاحب کے اس کو نالج میں لے کے گئے ہیں سی ایم صاحب اس کو پر کام کرے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پر بھی کچھ ورک اوٹ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت سارے چیزیں ایک الگ الگ شوشل تیچرز کے اس میں مسلمانوں کو کم ملا ہے لیکن دس ازار چیلر میں اگر ہم چار پر سنٹ ہمارا جو ایم ہمارا جو چار پر سنٹ ہمارے چاہیے لیکن اس بار الحمدل اللہ جو دس ازار چیلر دو ہزار چوبیس میں ہمارے بچے آئے ہیں سیلیکٹ ہوئے سیلیکٹ ہوکے آئے ہیں جس کا پرسنٹ ہوتا ہے 7.2 پرسنٹ مطلب یہ چار پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس پر جنرل کٹیگری میں لوگ گئے ہیں اس لیکن یہ بھی آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا تھا کہ جہاں تاب اردو ڈی ایس سی کا ماملہ ہے وہ پرسو بات کیے ہیں اور وہ بھی وعدہ کی کہ حکمت اس کو بلکل سنجیدی سے غور کرے گی ان کا وعدہ تھا چوتھی بات اہم بات یہ ہے کہ گیارہ تاریخ کے دن کیونکہ ایک اتفاق ہے کہ نو تاریخ کو صدی کا سب سے اہم شاعر اقبال صاحب کی پیدایش ہوتی ہے اور اس کے بعد گیارہ تاریخ کو آزاد ہند کے اور Freedom Fighters میں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ لیٹ کرنے والے ابو کلام آزاد صاحب کا یوم پیدایش ہے گیارہ تاریخ کو جس کو اور وہ پہلے ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے کیونکہ اس ٹائم پر Education State مینسٹری نہیں ہوتی تھی پہلے Education تعلیم Education Minister آزاد کی اُس دن حکومت National Education Day کے ساتھ National Minority Welfare Day کے طور پر بھی مناتی ہے تو اس بار 11 تاریخ کے دن سارے 11 بجے رویند بھارتی auditorium میں حکومت کے جانب سے اردو اکڈیمی کے اندر میں ایک تقریب عمل میں آئے گی جس کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے جنا پر ریون دردی صاحب اس میں آئیں گے اور جو آوارڈ سے چاہے مقدوم آوارڈ ہو لائف ٹیم اچھویمنٹ آوارڈ ہو اپی ٹیچرز آوارڈ ہو وہ آوارڈ اس تقریب میں دیا جائے گا جس میں ٹیپٹی سیم صاحب اور تمام عوام نمائندے جو شہر سے تعلق رکھنے والے ہیں تمام عوام نمائندے اس میں شرکت کریں گے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ گیارہ تاریخ کو ساڑھے گیارہ بجے رویندرہ بھارتی میں آپ لوگ شرکت کیجئے اور حکومت کے جانب سے تمام آزلاں میں کلیکٹرز کو بھی ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ آپ ناشنال ایجوکیشن ڈے کے ساتھ ناشنال مینارٹی ویلفیر ڈے کے حساب سے بھی آپ اس کو تخریب منائیے تو میری تمام لوگوں سے خاص پر خصوصی مینارٹی اخلیتی چاہے وہ عوامی نمائندے ہو یا سوشل آرگنیزیشنز کے ہو یا پولٹیکل پارٹیز کے ہو اگر تخریب میں شرکت کریں گے تو یہ اور آگے بڑھے گی اس میں تو آپ اس تخریب میں شرکت کیجئے اور اس تخریب میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بنائیے جہاں تک تیسرا بات ہے شاید ہو سکتا آپ لوگ اس کے منتظر ہوں گے جیسا 26 تاریخ بہت دن کے بعد یہاں پر میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ اس دن ہم چاہتے تھے کہ میڈیا کے بریف کریں لیکن بہت دن کے بعد ہونے کے ویسے تقریباً ایک سال کے بعد میٹنگ ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پر میٹنگ ایک سال سے نہیں ہوئی سکی جیسا پارلم ٹھیکشن کورٹ تھا پھر ہمارے پاس سیو صاحب کا تخریر نہیں ہوا زیادہ تر جو ایشوز تھے کمیٹیز کو لے کمیٹیز کو نئے کمیٹیز بہت سارے پنڈنگ تھے اور کچھ تولیت کمیٹیز کے ایشوز تھے اور کچھ لیگل ایشوز تھے اس کو ہم نے تفصیل سے غور کرنے کا 113 ایجنڈے کے اوپر ہم لوگوں نے بات سیتھ مجھد بہت سارے مجھد کمیٹی پنڈنگ تھے اس کو کلیر کیے اور کچھ ایجنڈے اور باقی ہے ہم اگلے مہینے اور اس میں ہم یہ بات اہم جو تائیغ ہوئی ہے کہ ہر مہینہ جو وغ بوٹ کی جو سب کمیٹی ہوتی ہے وہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں بیٹھے گی سب کمیٹی کی سب کمیٹی کے لئے بھی ہم ممبران سے ہم نے اپنین پوچھ کہ آپ کون سے کون سے کمیٹی میں رہنا چاہ رہے وہ جیسا ان کا اپنا رائے آ جائے گی اس کے بعد سب کمیٹی کانسٹیٹ کی جائے گی سب کمیٹی کے بعد ہر مہینے بھولت کی میٹنگ ہم کریں گے تو بہت مسائل کو حل کر سکتے ہیں مسائل تو کمیٹی ہوتے جا رہے تو ہم یہ کمیٹی کھا تھا کھوئی جیسے بھولت میٹنگ میں نہیں لیے کیونکہ بہت دن کے بات میٹنگ ہونے کی لیگل کچھ کیس تھا کمیٹی بہت سارے پین جہاں جہاں پر کچھ کمیٹی کمیٹی کو دیئے ہیں جہاں پر کمیٹی کو بھیجے ہیں اور جہاں پر کمیٹی جو جہاں پر کمیٹی میں ڈسپیوٹ نہیں ہے وہاں پر کمیٹی کو اپرول کی ہیں جہاں پر کمیٹی کو دیسپیوٹ کمیٹی کو رو دیسپیوٹ کمیٹی کو بھیجے ہیں اس کے پر ہم فیصلے لیں گے یہ ہمارا آج کے میں آپ کو بلا نے کا مرسط میرا حسنہ